اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب کوکنگ ورشتانہ میں خوش آمدین تو آج ہم بنائیں گے چکن شاہی وائٹ ہنڈی تو پھر مل کر بنائیں جلدی سے بن جاتی ہے بہت ایک ویک ریسپی ہے تو چلیں پھر چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے کڑھائی کے اندر آدھا کپ آئیل گرم کریں گے اس کے اندر ثابت گرم مسائلہ اٹھ کریں گے گرم مسائلہ میں تیز پات کے پتے ہیں تین اور تین چار لونگ ہے تین چار ہکالی مرچ ہے ایک چھوٹی لائٹ چھوٹی پھر اس کے اندر ایک درمینے سائز کی پی سی وی پیاز اٹھ کریں گے اور پیاز کا کلر ہم تھوڑا سا لائٹ براؤن کر لیں گے جیسے پنکش کلر ہوتا ہے اس کے اندر اب ہم چکن اٹھ کر دیں گے چکن آدھا کلو بولنس لی ہے یہاں پہ اور اس کے اندر ایک بڑا چمچا لہسنا درگ کا اٹھ کر دیں گے اور اسے ہم یہاں پہ تل لیں گے چکن کو دیکھیں چکن کو ہم اچھی طرح تل لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایک چمچ سفید مرچ ایک چمچ کالی مرچ اور ایک چمچ ہی نمک اٹھ کر دیں گے یا نمک آپ ہس بھی ضرورت رکھئے گا اور اسے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر دو چمچ ہم نے پی سی بی ہاری مرچ اٹھ کی ہے اسے مکس کریں گے اچھی طرح مسالے مکس ہو جائیں اس کے اندر پھر ہم نے یہاں پہ پندرہ بادام اور پندرہ کاجو لی ہے اس کا پیز بنا کے ہم نے وہ اٹھ کر دیا ہے ایک پیالی یہاں دھائی اٹھ کیا ہے دھائی کو ہم نے پھیٹ لیا تھا اور بس اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے چکن کا پانی بلکل خوش کر لینا ہے چکن کا پانی بلکل خوش ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر کریم اٹھ کریں گے کریم آدھا ڈبا لی لیے گا اور اگر چاہیں تو پورا ڈبا بھی لے سکتے ہیں تو بس اس کو مکس کریں گے ہلکی آنچ رکھئے گا کبھی بھی جب آپ کریم ڈالے تو آنچ ہمیشہ چولے کی ہلکی رکھئے گا اب ہم اس کے اندر بارک کٹیو بھی ادھرک اٹھ کر دیں گے اور تھوڑا سا اوپر سے بٹر اٹھ کریں گے اور بس یہ ہماری چکن تیار ہے اب ہم اسے ڈی شاوٹ کر لیں گے ایسے پی بول نے اس چکن تھی اس کو گلانے نہیں پڑتا یہ جلدی تیار ہو جاتی ہے تو بس اب ہم اسے ڈی شاوٹ کر کے دکھاتے ہیں چکن شاہی وائٹ ہانڈی تیار ہو چکی ہے اور ہم نے اسے ڈی شاوٹ بھی کر لیا ہے آپ بھی لازمی اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے اور اپنا فیڈبیک دینا نہیں بھولیے گا اور اگر اسی طرح آپ کو کوئی اور ریسی پی چاہیے تو مجھے کومنٹ کر کے بتائیے انشاءاللہ نیو ریسی پی میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ